السلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں آپ سب خیرت سے ہوں گے دوستو آج اس لیوڈیو میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں حجرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش یعنی جیسے اور نبیوں کی آزمائش ہوئی ایسے حجرت یوسف علیہ السلام کی بھی آزمائش اللہ پاک نے کی تو سنیں دوستو تمام انبیاء کرام کی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا و خشندی حاصل کرنے کے لیے سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑا چنانچہ والد محترم کی شفقت و محبت سے محروم کرنے کے لیے سوتلے بھائیوں نے ساجش کر کے آپ کو اندھیر کوئے میں ڈال دیا پھر ایک قافلے کے ذریعہ عجیز مصر کے ہاتھوں بیچ دئیے گئے چند سال ہی گزرے تھے کہ عجیز مصر کی بیوی ساجش پر تقریباً نو سال جیل میں رہنا پڑا جب آپ نے ان تمام مرحلوں کو صبر و استقامت کے ساتھ تے کر لیا تو اللہ تعالی نے آپ کو اندر حلم و وقار امانت و دیانت و عزت و شفا شرافت جیسی صفات کو مکمل طور پر پیدا فرما دی آپ کی صبر و استقامت کی بنیاد پر بچڑے ہوئے بھائیوں کو ملا دیا اور والد کی گئی ہوئی بنائی کو واپس کر دیا اور سب سے بڑھ کر آپ کو جیل خانے سے نکال کر نبوت و حکومت سے بھی سرفراز فرما دیا اسی طرح اللہ تعالی صبر کرنے والے اپنے مخلص بندوں کو دین و دنیا کی دولت و عزت عطا فرمایا کرتے ہیں آنکھوں کی بناوٹ اللہ تعالی نے انسان کی آنکھوں کی بنائی جن کی پتلیوں میں لاکھوں بلب روشنی کے لئے لگا دی ان میں کچھ بلب ایسے ہیں جن سے رنگ کا پتہ چلتا ہے کچھ ایسے ہیں جن سے دوری کا پتہ چلتا ہے اور کچھ ایسے ہیں جن سے سائز کا پتہ چلتا ہے اگر ان میں سے ایک بھی بلب بچ جائے تو کالے گورے دوری نزدیکی اور موٹے پتلے ہونے کا علم ختم ہو جائے اور تمام چیز ایک جیسی لگنے لگے آگ کے اندر اتنے سارے بلب کا روشن کرنا اللہ تعالی کی بہت بڑی قدرت ہے جمعہ کی نماز ادا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے مگر چار لوگوں پر لازم نہیں ہے وہ گلام نمبر ایک جو کسی کی ملکیت میں ہو نمبر دو عورت نمبر تین نابالک بچہ نمبر چار بیمار جہاں جمعہ کے شرائط پائے جاتے ہو وہاں جمعہ کی نماز ادا کرنا ہر صحیح و تندرست و بالک مسلمان پر مرد پر فرض ہے دروازے پر سلام کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر کے دروازے پر آتے تو بالکل سامنے کھڑے نہ ہوتے بلکہ دائیں طرف یا بائیں طرف تشریف ہوتے اور السلام علیکم فرماتے مسجد سے تکلیف دینے والی چیز کو دور کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسجد سے ایسی چیز باہر کر دی جس سے تکلیف ہوتی تھی جیسے کودہ کرکٹ کانٹا کنکر پتھر تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنا دے گا قبلے کی طرف تھوکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قبلے کی روخ بلغم اور تھوک پھینکا وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ وہ بلغم اس کے دونوں آنکھوں کے دریمان چپکا ہوا ہوگا دنیا آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ایسے آدمی کے لئے بہت ہی اچھا گھر ہے جو اس کو آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے اور اللہ تعالیٰ کو اس کے ذریعے راضی کر لے اور وہ ایسے آدمی کے لئے بہت ہی برا گھر ہے جس کو آخرت کے کاموں سے روخ دے اللہ تعالیٰ کو نراز کر دے انصاف کا ترازو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو قائم کریں گے اور کسی پر ظلم نہ ہوگا اگر رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو ہم اس کو حاضر کر دیں گے اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں راق سے زخم کا علاز غزوہ اہد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک زخمی ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون دھو رہی تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ زخموں پر پانی ڈال رہے تھے حضرت فاطمہ نے جب دیکھا کہ خون بند ہونے کے بجائے بڑھتا ہی جا رہا ہے تو انہوں نے خجور کے پتوں کی چٹائی کا ایک ٹکڑا لے کر جلا دیا اور جب وہ راک ہو گیا تو اس کو زخموں پر لگا دیا جس سے خون بند ہو گیا حکیموں نے لکھا ہے کہ ٹاٹ اور خجور کی چٹائی کی راک بہتے ہوئے خون کو روکنے میں بہت مفید ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے تم کو خبردار کر دیا تھا کہ اگر تم شک کرو گے تو تم کو اپنی نعمت اور زیادہ دوں گا اور تم اگر ناشکری کرو گے تو یقینا یقین جانو میری سجا بڑی سخت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے نبی اقرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی ٹیچر کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں لائک کریں شیئر کریں السلام علیکم